قومی اتحاد اتحاد ترقی کا باعث اور انتشار ملک میں تقریب کا سبب بنتا ہے نا اتفاقی اور باہمی اداوت اتحاد کی ضد ہیں جو قوم کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں مشکل سے مشکل کام کو انسان اکھٹے ہو کر کرے تو نفسیاتی طور پر ان کے لیے مشکل نہیں رہتا قومی اجیتی انسان کے اندر خاص قسم کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جو دلوں میں حوصلہ اور حمد کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے پاکستان جغرافیہی اعتبار سے چار صوبوں میں تقسیم ہے ہر صوبے کا لباس زبان تہذیب و تمدن مختلف ہے لیکن بحیثیت قوم ہم سب ایک متحد قوم ہیں ملک میں سب اپنی انفرادی شناخت رکھنے کے باوجود ایک نظر آتے ہیں جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے سارے قوم سیسا پلائی دیوار کی مانند ہو جاتی ہے قوم حوصلے اور حمد سے بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتی ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ بھی نہیں ہر ملک کا مفاد اجتبائی اتحاد میں ہی ہے اسلام کے بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول مواقعات کا بھی ہے جو ہمیں اسلامی معاشرے میں جلپتہ نظر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جیسے ایک جسم اور اگر جسم کے کسی ایک جسم میں درد ہو تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے ہجرت مدینہ مواقعات کا بہترین درس ہے اسی طرح روزانہ باجمات نماز میں اکھٹا ہونا اور حج کے موقع پر ہم کو بلا امتیاز نسل اور قوم کے اتحاد کا بہترین سبق ملتا ہے مختصرا یہ کہ قومی اگجیتی میں کسی بھی ملک کی ترقی خوشحالی اور اقبال مندی کی زامن ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اقوت کا جذبہ پیدا کریں تاکہ ہمارے قوم خوشحال اور ترقی آفتہ کہلائے تینکیو